بسم اللہ الرحمن الرحیم سفارتکاری جو ہے وہ ایک آرٹ ہے اسی لیے بڑے مخصوص لوگوں کو سفارتکار بنایا جاتا ہے پھر ان کی تربیت کی جاتی ہے ان کو بطور ڈپلومیٹ تربیت دی جاتی ہے کہ ہاو ٹو ٹاک ہاو ٹو بیہیو آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے آپ کو اپنی گفتگو میں کتنا محتاط ہونا چاہیے الفاظ کا چناو کیسا ہونا چاہیے تو اس لیے اور پھر جب آپ کسی سے اپنے ہم منصب سے اگر آپ سفیر ہیں اگر آپ کوئی کہیں کاؤنسل جنرل ہیں کسی بھی عودے پر ہیں جب آپ اپنے ہم منصب سے ملاقات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا پاسچر کیا ہونا چاہیے کیسے بیٹھنا چاہیے کس طرح گفتگو کرنا چاہیے آپ کی باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے آپ کو کانفیڈنٹ نظر آنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ سہمے ہوئے بات کر رہے ہیں اسی طرح جو ہمارے سربراہان مملکت سربراہان حکومت یعنی صدور یا وزراء آزم ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ پروڈکولز ہوتے ہیں اور اکثر جب کوئی وزیر آزم وزیر خارجہ کسی دوسرے ملک کے وزیر آزم یا وزیر خارجہ سے یا صدر کسی دوسرے ملک کے کسی صدر یا وزیر آزم یا وزیر خارجہ یا کسی آرمی کے افسر سے ملاقات کرتا ہے تو بقاعدہ دفتر خارجہ کے لوگ آ کر صدر یا وزیر آزم کو پہلے بریف کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ آپ کا بریف ہے آپ نے اس سے باہر نہیں جانا اس کے مطابق آپ نے گفتگو کرنی ہے وہ اگر یہ سوال کرے تو آپ نے یہ جواب دینا ہے ہماری یہ پالیسی ہے کسی مخصوص ایشو کے حوالے سے اور جب آپ کا وزیر آزم یا صدر اس کی باڈی لینگوی جیسی ہے اس کو بیٹھنے کا سلیکہ نہ آتا ہو گفتگو کرنے کا سلیکہ نہ آتا ہو اور وہ اس طرح بیٹھے کہ اس کے جو ٹانگ ہے یا لات ہے یا اس کے جوتا ہے اس کا رخ دوسری جانب ہو یا وہ بقاعدہ کس لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہلانا شروع کر دیتے ہیں اس طرح یہ اس کو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے ایسے شخص کو علمینرڈ سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تمہید باننے کا مقصد کیا ہے تو یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ہمارے ایک سابق وزیرعظم آپ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں بہت سے سربراہان مملکت عرب بادشاہوں اور سربراہان حکومت نے یہ شکایت کی ہے بقاعدہ کہ جناب آپ کے اس وزیرعظم کو یعنی عمران خان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے بڑے روڈلی بات کرتے ہیں ایروگنٹ ہیں ان کو بیٹھنے کا صلیقہ نہیں ہے یا جب بیٹھتے ہیں تو اس عجیب طریقے سے بیٹھتے ہیں اور یہ اکثر لوز ٹاک کر دیتے ہیں اور لوز ٹاک جو ہے وہ سفارتکاری میں چاہے وہ بالکل جونئر لیول کا سفارتکار ہو یا ہائیسٹ لیول کا آپ کا ایگزیکٹیو ہو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا اب آپ کو میں دو عرب حکمرانوں کے واقعات میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ اور ایک ہے محمد بن سلمان جو کہ اس وقت سعودی عرب کے ولی اہد ہیں وزیر آزم ہیں اور دوسرے ہیں یو اے ای متحدہ عرب امارات کے جو ہیں کیا نام ہیں ان کا شیخ محمد بن زائد جو وہاں کے صدر بھی ہیں اور ابودابی کے حکمران بھی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے شیخ محمد بن زائد کہ یہ جس وقت عمران خان آکسورڈ میں پڑھ رہے تھے تو شیخ محمد بن زائد ایم بی زیڈ جنہیں کہتے ہیں ایک تو ایم بی ایس ہیں ان کو ایم بی زیڈ کہتے ہیں یا ایم بی زی کہلیں تو یہ بھی اسی وقت آکسورڈ میں زیر تعلیم تھے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم اثر ہیں آکسورڈ میں جہاں عمران خان نے تعلیم حاصل کی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب دونوں یہ حکمران پاکستان کے دورے پر آئے دوہزار انیس میں تو ان دونوں کو ریسیب کرنے کے لیے چکلالہ ایئر بیس پر عمران خان خود گئے اور ان کی جب یہ گاڑی میں بیٹھے تو خود گاڑی ڈرائیو کر کے وزیراعظم ہاؤس تک ان کو لائے ایک اچھا جیسچر تھا اگرچہ لوگ اس سے بھی اختلاف کرتے ہیں کہ ایک ملک کا وزیراعظم دوسرے ملک حکمران کے لیے ڈرائیور کے طور پر کیوں گیا لیکن چلیں اسی طرح جب عمران خان ان دونوں ممالک کے دورے پر گئے تو عمران خان کو بھی بڑا پرتپاک استقبال دیا گیا لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ لوز ٹاکس کی وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے یہاں سے ملاقات کے دوران اور یہاں تک یہاں تک کہ ایک ان میں سے ایک حکمران کو رات کے وقت کسی ایسی محفل کی دعوت دی گئی جو کہ ٹوٹلی ٹوٹلی سفارتکاری کے عداب یا مہمان نوازی کے عداب کے خلاف تھی اور وہ لوگ انہوں نے اس طرح کی محفلوں میں جانا ہو اٹینڈ کرنا ہو یا ان کی خواہش ہو تو وہ دنیا کی کون سی محفل ہے کس لیول کی محفل ہے جو وہ خود نہیں سجا سکتے اپنے ملک میں یا کسی ان کے پوری دنیا میں ان کے محلات ہیں وہ ان کے پاس دنیا کی جدید ترین جسے کہتے ہیں نا یارڈز ہیں جس میں سومنگ پول ہیں جس میں دنیا کی ہر ایشی کا سامان موجود ہے اگر وہ کرنا چاہے لیکن ایک کو وہاں پر دعوت دی گئی کہ جناب آج رات آپ ہمارے ساتھ یہ محفل اٹینڈ کر لیں یہ پارٹی اٹینڈ کر لیں انہوں نے اس کو بڑے ہی پولائٹلی نرمندہ سے ڈیکلائن کر دیا ریفیوز کر دیا لیکن اس کا انہوں نے شکوا کیا وہاں جہاں پاکستان کے خلال جہاں پاکستان کے حکمرانوں کی شکایت لگائی جاتی ہے پھر ابودابی کے حکمران نے ابھی حال ہی میں یہ بات یہ سینیٹر مشاہد حسین جو نون لی کے سینیٹر ہیں آج کل وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قریب اور ان کی حمایت میں بیانات دے رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ آئندہ ان کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں ملنا شاید مشاہد حسین کو پاکستان تحریک انصاف اپنا ٹکٹ دے کر سینیٹر میں لے آئے شاید لیکن چونکہ وہ میرے سینیٹر رہے چونکہ ہم مسلم اخبار میں وہ ایڈیٹر تھے میں ایک معمولی سا رپورٹر تھا خیر اب یہ جو معاملہ ہے تو مشاہد حسین راوی ہیں کہ محمد بن زائد نے کسی محفل میں یا کسی جگہ یہ بات کہی ہے کہ عمران خان اس ہسٹری سیاسی طور پر ہی اس ہسٹری اب بات کرتے ہیں جناب محمد بن سلمان کی جن کو ایم بی ایس کہتے ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے ایک جہاز دیا تھا جس میں عمران خان وہ امریکہ گئے تھے یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے اور جاتے ہوئے انہوں نے شاہ محمود قریشی سے کوئی ایسی باتیں کی جو کہ در حقیقت ایم بی ایس کے خلاف تھیں کوئی لوس لینگویج استعمال کی انہوں نے نہیں معلوم تھا کہ یہ پلین جو ہے یہ بگڈ ہے اس میں ان کی گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے جو جہازوں نے سواری کے لیے دیا گیا تھا پھر اس کے بعد یہی نہیں کہ دو ہزار انیس کے آخر یا بیس میں یہ امران خان نے اپنی کابینہ کے ایک اجلاس میں یا اکیس میں بہرحال کابینہ کے اجلاس میں تقریباً پانچ منٹ تک پنجابی میں ایم بی ایس کو مبینہ طور پر گالیاں دیں بڑی نارواہ گالیاں دیں اور جو لوگ امران خان کو جانتے ہیں ان کے قریب رہ چکے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ امران خان جب کسی کے بارے میں زبان استعمال کریں تو وہ کس طرح کی گالیاں دیتے ہیں کس طرح کی مغلزات وہ اپنے ساتھیوں کو بھی تو یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں تو ہوا یہ کہ وہ سارا معاملہ جو ہے سارا معاملہ وہ کابینہ کے اندر موجود کسی شخص نے سعودی سفیر کو وہ بتا دیا سعودی سفیر نے کہا کہ جی لکھ کے بتائیں کہ یہ کیا کیا تو انہوں نے اردو میں یا جس طرح بھی پنجابی میں لکھ کے ان کو دے دیا کہ یہ یہ گالیاں دی ہیں اس کے بعد سعودی سفیر نے بقاعدہ پنجابی مترجم کو بلایا جو کہ پنجابی بھی ٹھیٹ پنجابی بھی جانتا تھا جو کہ عربی بھی جانتا تھا اس کو بلایا اس سے کہا کہ اس کا ٹھیٹ پنجابی میں اس کا یہ جو ہے یا اس کا ترجمہ کرو اس کے بعد اس ٹھیٹ پنجابی میں جو گالیاں دی گئی ہیں ان کا عربی میں حرف بحرف لفظ بل لفظ عربی میں ترجمہ کر کے مجھے دے دو اس نے وہ پنجابی کی گالیوں کا عربی میں ترجمہ کیا حرف بحرف اور سفیر صاحب کے حوالے کر دیا سفیر نے اپنی وزارت خارجہ کو وہ بھیجا کہ عمران خان نے اپنی کابینہ کے اجلاس کے دوران محمد بن سلمان اور سعودیوں کے بارے میں یہ کلمات ادا کیے ہیں اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے جناب اور اس سے پہلے انہیں پتا چل گیا تھا کہ وہ گھڑی جو ہے جو انہوں نے تفہ میں دی تھی وہ بھی عمران خان بیج چکے ہیں ظاہر سعودی انٹیلیجنس بھی ہماری انٹیلیجنس کی طرح مستعد ہے ان چیزوں پر وہ نگاہ رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد جناب ایم بی ایس نے ان لوگوں سے شکایت کی جہاں اکثر شکایت کی جاتی ہے کہ یہ آپ کا وزیراعظم ہے اس کو ہم نے کتنی عزت دی ہے اس کو ہم نے تعایف دیئے ہیں اس کو پروٹوکول دیئے ہیں اس کو ریڈ کارپٹ ویلکم کیا ہے اس کو ہم نے اپنا بھائی کہا ہے اس کی ہر بات پر آمین کہی ہے اور آپ اس کے سفارشی بن کے آئے تھے کہ جناب یہ ہمارا مستقبل کا وزیراعظم ہے اور یہ ہمارے بھارے میں اس طرح کی گفتگو کرتا ہے اب بہت سے لوگ تو اس کی بہت اور سی بھی وجوہ لیکن یہ ہے سعودیز کا نالان ہونا عمران خان سے چین پہلے ہی ناراض تھا اور سعودیز اگر آپ ریجنل پولیٹکس کو جانتے ہیں تو یو اے ای والے ٹھیک ہے ان کے ساتھ وہ ان کا تجارت کا مقابلہ ہے ان کی کسی حد تک دفاعی پالیسی انڈیپینڈنٹ ہے لیکن یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس ریجن میں جی سی سی بنی ہوئی ہے گلف کوپریشن کاؤنسل جس کا سعودی عرب کرتا دھرتا ہے ویٹو پار ہے اس کے پاس اور باقی پانچ ممالک ہیں جس میں یو اے ای ہے اس میں قطر ہے اس میں قویت ہے اس میں بہرین ہے امان ہے یہ چھ ممالک سعودی عرب سمیت ان کا سب سے بڑا جو جیسے کہہ لیں نا پروت وہ سعودی عرب ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ قطری تھوڑے سے سعودی سے آپ کو پتا ہے درمیان میں دو تین سال ان کے تعلقات بھی بڑے کشیدہ رہے یہاں تک کہ اپنی ایک دوسرے کے لیے فضائی حدود کو بند کر دیا لیکن قطری کسی طرح الگ ہو سکتی ہیں باقی جتنے چار ممالک ہیں وہ تو ان کے تفیلی ہیں سعودیز کے تو پھر یو اے ای والوں نے بھی عمران خان سے اپنا رخ موڑ لیا دیکھیں وہ جب سفارت میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو وہ عام سیاستدانوں کی طرح کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتے کہ میں اس کے ان الفاظ کی مضمت کرتا ہوں یہ بڑے گھٹیا الفاظ استعمال کی ہیں یہ الفاظ واپس نا ایسا نہیں ہوتا این ممکن ہے یہ جو سائیفر 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 امریکہ والا ہم کر رہے ہیں اس سے زیادہ سخت ترین زبان والے سائیفر آئے ہوں ہمیں سعودی عرب سے اور یو اے ای سے کہ جی یہ سعودیز کا یہ اتجاج ہے سعودیز اس بات پر برہم ہیں بلکہ تلملائے ہوئے ہیں غصے سے بھرے ہوئے ہیں تو اس کے بعد جناب اگر اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد بن سلمان محمد بن سلمان یہ شیخ محمد بن زائد یا قطر کے امیر وہ امران خان کی مدد کو آئیں گے اور حکومت پاکستان سے یہ کہیں گے کہ جناب امران خان کو معاف کر دیں یہ ہمارے حوالے کر دیں ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ جناب یہ مستقبل میں ایویل بیہیو تو میرا خیال ہے فی الحال ایسا نہیں ہونے والا سعودیز اچھی طرح جانتے ہیں امران خان کی ذہنیت کو سمجھتے ہیں ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس جاتی ہیں باقی اب یہ جو اس وقت جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن جسے ہم کہتے ہیں جس طرح آصف علی زرداری صدر یہ شباز شریف وزیراعظم اور دیگر جو معاملات ہیں جس طرح کی بسات بچائی گئی ہے اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کوئی انہونی ہو جائے پاکستان میں اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ پانچ سال تک یہ ہائیبرٹ پروجیکٹ ہے یا لوبرٹ ہے یا ڈیموکریٹک ہے یہ چلے گا ہر حال میں چلے گا اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مردبہ پھر دھرنوں کی سیاست سے اس ملک میں دوبارہ کوئی نظام کو تلپٹ کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے آسان اور بڑے نرم الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں اور وہ رات کو رات اور دن کو دن ماننے کے لیے تیار نہیں لیکن جلد ہی سب کچھ ان کے سامنے آنے والا ہے بس دیکھئے اور انتظار کیجئے فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ